بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مختوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام جس دن سے عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے اٹک جیل میں رکھا گیا اس دن سے لے کر آج کے دن تک عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ان کے مدہ اور پوری پاکستانی قوم ترس رہی ہے کل رات کو عمران خان کو پندرہ گاڑیوں کے قافلے میں دو بکتر مند گاڑیاں ایک ایمولنس ایک پورے کانوائے میں اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقل کیا گیا دو مہینے کے قریب عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں رکھنے کے باوجود اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ جو عوام نے کیا جس طرح سے عوام نے استقبال کیا وہ تو ایک الگ کہانی ہے لیکن عمران خان کی پہلی جھلک اس وقت پوری قوم کے سامنے آ چکی ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں آپ کا کپتان اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کچھ چیزیں ہیں وہ بڑی واضح ہوئی ہے جس طرح سے ہائی سیکیورٹی ایک کانوائی کے اندر عمران خان صاحب کو لے کر جایا جارہا تھا ایک بکتر بند گاڑی کے اندر سامق وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو منتقل کیا جا رہا تھا اٹک جیل سے اڈیالا جیل جبکہ عمران خان نے پہلے درخواست دی تھی کہ مجھے اٹک جیل میں غیر قانونی رکھا گیا ہے اس آرڈر کو معتل کیا جائے مجھے اڈیالا جیل منتقل کیا جائے جو میری جیل بنتی ہے عمران خان نے اٹک جیل برداشت بھی کی اور جب اسلامباد ہائی کورٹ نے دو مہینے بعد فیصلہ دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ کو ہم اڈیالا جیل منتقل کرتے ہیں کپتانے کا کوئی ضرورت دیں گے کیا فائدہ مطلب میں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں اور میں یہ احسان نہیں لینا چاہتا اوہ اس میں کوئی احسان نہیں ہے کہ اڈیالا جیل رائٹ ہے بیس سے کہ عمران خان صاحب کا حق ہے لیکن انہوں نے کہا کہیں کسی کو یہ نہ لگے کہ پسے پردہ باتوں کی بازگشت ہے کانفیڈنس ملڈنگ میئرز کی بازگشت ہے اور کہیں کسی کے دل میں یہ نہ چلی جائے کہ کپتان نے اپنی ذات کے لیے سکون مانگ لیا ہے تو عمران خان نے کہا بلکل میں نے نہیں جانا مجھے بھیجنا ہے تو آپ لوگ بھیج رہے ہیں میری کوئی درخواست نہیں ہے میں اپلیکیشن واپس لے لیتا ہوں مجھے اٹک جیل میں میں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں درویش صفت آدمی ہیں اور یہ وہ بندہ ہے جسے یہ ملک سے باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں وہ اٹک جیل جھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ جس میں آپ نے اسے سزا کے طور پر رکھا تھا کہ یہاں پہ فسیلٹیز ہوں گی نہیں پھر ہم فسیلٹیز دیں گے کیا ہمارے پاس کل کو ایک جواب ہوگا کہ ہم سابق وزید عظموالہ تو یہاں پہ سیل ہی کوئی نہیں ہے جس میں آپ بیٹر کلاس جسے آپ کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اب اس سب کے اندر ناظرین اکراب میں آپ کے سامنے کچھ بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹس رکھتا ہوں خان صاحب کی یہ جو ویڈیو آئی ہے پہلے اب اس ویڈیو کو انیلائز بھی کر لیتے ہیں اور ذرا اس ویڈیو کو سمجھ بھی لیتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر کس طرح سے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں انہیں دیکھا جا سکتا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو بکتر بند گاڑی ہے اس کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ نظر آسکتے ہیں آپ کو پیچھے بیٹھے ہوئے آگے والی سیٹ پہ پولیس اہلکار ہے پیچھے والی سیٹ پہ خان صاحب کا چہرہ جو ہے ظاہری بات ہے جالیاں بکتر بند گاڑی کی جس طرح کی ہوتی ہے لیکن اس ایک اتنی سی چیز نہیں عمران خان کا کہتے تھے نا کہ عمران خان کی جو تصویر ہے وہ نہیں آنے دینی ہے عمران خان کو سماتوں پہ پیش نہیں کرتے وہ بھونچال کھڑا کر دے گی اور ان بیچاروں کے میں آپ کو حالت ازار بتاتا خان صاحب کی جو شیف بیچ میں بڑی ہوئی تھی اب جو اس ویڈیو کے اندر چیز کلیر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب اسی حالت میں تھے جس حالت کے اندر جب انہیں زمان پارک سے اٹھایا گیا کلین چیف جو عمران خان صاحب کا ایک نومل لکھ ہے داڑی اور بال جو ہیں وہ نہیں بڑے ہوئے تھے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ بلکل ٹھیک تھاک بلکہ آس پاس کی جو سراؤنڈنگز ہیں عمران خان صاحب انہیں انیلائز کر رہے تھے اور عمران خان صاحب ایسے ادھر ادھر گھوم کے دیکھ رہے ہیں اور یہ بڑی کمپلیکس قسم کی ہے میں نے اسے بہت زیادہ ریفائن کر کے ویڈیو کو اور سوشل میڈیا پر بھی یہ ویڈیو چل رہی ہے اسے ہم نے بہت زیادہ ریفائن کر کے کپتان کی مومنٹس کپتان بلکل ٹھیک بلکل صحیح سلامت اور جس طرح سے اڈیالا جیل جا کے ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کا بیڈیکل چیک اپ ہے کوئی بیماری خان نے کا کوئی بیماری نہیں ہے میں بلکل فٹ ہوں اور یہ وہ آدمی ہے جسے یہ کہتے ہیں بیماری کا بانہ بنا کے ملک سے باہر چلے جاؤ پلیٹ میں رکھ کے خان کو آفرز دی جا رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں جانا عجیب شخص ہے لوگ بیمار ہوتے ہیں جنہیں سزائیں ہوتی ہیں خان کے جھج بیمار ہو جاتے ہیں لوگ منتے کرتے ہیں بہانے بناتے ہیں کہ ہم ملک سے باہر جا سکے یہ ملک سے باہر جانے کی آفرز کو لات مارتا ہے ٹھوکر مارتا ہے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں بہتر فسیلٹیز دو کپتان کہتا ہے بہتر فسیلٹیز نہیں مجھے ضرورت مجھے اٹک میں رکھنا ہے اٹک میں رکھو اپنا شوق پورا کرو تم اپنے تیر آزماؤ میں اپنے جگر آزماؤں گا اور یہ ہنر ہم آزماتے رہیں گے ستم گر کے سامنے میں کھڑا رہوں گا کلمہ حق بلند کرتا رہوں گا اور خان صاحب نے کل میسیج بھی دیا کہ دیکھئے سیاست کی خاطر اگر آپ جیل برداشت کرتے ہیں اپنی سیاست پچانے کے لئے تو وہ ایک عذاب لگتا ہے آپ کو لیکن جب آپ آزادی کے لیے جیل برداشت کرتے ہیں جیل کاٹتے ہیں تو وہ عبادت ہوتی ہے میری تو عبادت چل رہی ہے اور مجھے تو اس پہ فخر ہے کہ میں اس قوم کی خاطر یہ قرمانی دے رہا ہوں تو عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ کسی اور مٹی سے بن ہے ان لوگوں کو عادت ہے عاصف علی زرداری کی ان لوگوں کو عادت ہے نواز شریف کی ان لوگوں کو عادت ہے ان لوگوں کی جو لیٹ جاتے ہیں آگے جو بالکل پاؤں پکڑ دے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس مرتبہ ان کا پالا کسی اور شک سے پڑا ہے اور عوام بھی اس مرتبہ کچھ اور ہی سوچے ہوئے آپ دیکھیں کہ کتنی لاکھ قانونیت ہے لوگوں نے کل بھی عمران خان کے اوپر پھول نے چھاور کیے کل بھی پھولوں کی پتیوں سے کپتان کا استقبال کیا جس لیول تک بچارے لوگ جا سکتے تھے اس ڈر خوف اور آپ کو پتہ ہے کہ کپتان کے ساتھ ذرا سی اسوسییشن جو ہے وہ بھی اس وقت اتنی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں کہ آپ کی پوری فیملی لائف تباہ کر دی جاتی ہے تو یہ وہ چیزیں اچھا اب کچھ اور بڑی عام ترین ڈیولپمنٹس ہیں جسٹس قاضی فائزیسا کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بھی لطیف خوصہ صاحب کو میں سن رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت جلد سائفر کیس کے اندر رہا ہو جائیں گے اس کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے میں نئی پنجوتہ صاحب کی گفتگو بھی سن رہا تھا اور آج کی کیسز جو ہیں ان کی اپنیٹس بھی انہوں نے دی اور آج آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ قابل ذکر چیزیں نہیں ہوئی کچھ اور بڑی ڈیولپمنٹس ہیں پھر قاضی فائزیسا صاحب نے ایک بہت بڑا کھڑاک کیا ہے اور وزارت دفاع یا پھر آئی بی جو ہے انٹیلیجنس بیورو آپ کہہ لیں وزارت دفاع تو نہیں وہ تو وزیراعظم کے اندر آتی ہے آئی بی کے بعد اب وفاقی حکومت نے ایک اور قاضی صاحب کے سامنے یوٹن لینے کا فیصلہ کیا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قومی اور صوبائی ساملیوں کے لئے ابتدائی حلقہ بندیوں پر کام جو ہے پندرہ دن پہلے مکمل کر لیا گیا الیکشن کمیشن آج ابتدائی حلقہ بندیوں کی منظوری دے گا یہ کہنا الیکشن کمیشن کا الیکشن کمیشن کے عملے نے قومی اور صوبائی ساملیوں کے لئے ابتدائی حلقہ بندیوں پر کام پندرہ دن پہلے مکمل کر لیا ہے یعنی کہ جو ان کی ٹائم فریم تھا اس سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں البتہ اس سب کے باوجود یہ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست بھی آج جاری کر دیں منظوری بھی دے دیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو امپورٹن نکتہ ہے جو اہم ترین پوائنٹ ہے وہ یہی رہے گا کہ اتنی ویگ آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جنوری کے اینڈ پر کرا دیں گے الیکشن نہ آئین کا حوالہ اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے ایک جانب یہ سب کو چھوڑا ہے وہیں دوسری جانب جو آزم سواتی صاحب ہیں ان کے والے سے بھی اپنیٹ ہے آزم سواتی صاحب جو ہیں انہیں بھی پیش کرنے کا حکم دیا اور جہاں پر آزم سواتی ملیں جہاں پر بھی آزم سواتی دیکھے جائیں انہیں فوری طور پر آریسٹ کر لینے کا جو آرڈر ہے وہ عدالت کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ معاملہ یہاں تک نہیں رکھا جج ابو الاسنان زلقرنین صاحب ہیں انہوں نے سینئر صحافی صابر شاکر اور سینئر صحافی ڈاکٹر موید پیرزادہ صاحب ان کے دائمی وارن گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں اور ان دونوں صحافیوں کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ مقدمات ہیں نو مئی کے واقعات کے اندر اشتعال دلانے کے میں سمجھتا ہوں کہ صحافت اس وقت جو حال ہو چکے آپ عمران ریاض خان صاحب کی حالت دیکھیں ان کے ساتھ جو کیا گیا اور میں تو غازی کہتا ہوں عمران ریاض خان کو عرشت شریف شہید تھے عمران ریاض خان غازی ہیں لیکن انہیں جس سیچویشن کے اندر جس ٹراما کے اندر جس طرح کے حالات کے اندر رکھا گیا اور ابھی وہ دو لفظ ایک ساتھ ادا نہیں کر سکتے اتنی روانی اور اتنی گرجدار آواز کے ساتھ بولے والا میں عمران بھائی کا ذکر کرتے ہوئے شاہد جسپات پہ زیادہ کابو نہ رکھ باؤں اور میں آوائیڈ کرنا شروع ہو چکا ہوں کیونکہ اتنا غصہ اتنی فرسٹیشن ہے کہ یہ کیا کیا ایک ایسے شخص کے ساتھ 22 کلو وزن عمران بھائی کا کم کر دیا اور ہم یہ جو دو صحافی ہیں ڈاکٹر موئی پیزادہ اور سابر شاکر صاحب ان کے دائمی مورن گرفتاری جاری کر دی یہ صحافت کا حال ہے پھر آپ کا نگران وزیراعظم برطانیہ میں بیٹھ کے کہتا ہے پاکستان میں ویڈیا آزاد ہے دیکھو عمران ریاض کی پانچ بھائی نے پہلے والی اسی کبیز کے اندر تصویر اور بعد میں دوسری دیکھو تمہیں پتا چل جائے گا کتنی صحافت آزاد ہے دیکھو عمران ریاض کو پہلے سنو کہ کس طرح گرجدار آواز میں بولتا تھا روانی اس کی تھی وہ بولتا تھا تو لاکھوں لوگ سنتے تھے آج بھی سنیں گے اور اب وہ دو لفظ ایک ساتھ ادا کرتے ہوئے اسے سٹرگل کرنا پڑتا ہے یہ حال ہے پاکستان کی صحافت کا یہ عمران ریاض کا حال نہیں ہے یہ پاکستان کی صحافت کا حال ہے یہ ہم سب کا حال انہوں نے یہ کر دیا ہوئے اور یہی ریالٹی تھی یہی ریالٹی ہے یہی ریالٹی رہے گی اور اس طرح کی وائٹ واش کرنے والی سٹیٹمنٹس کو عالمی برادری کے اندر جا کر اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو دیتے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ آپ لوگ کتنے پانی میں اور آپ کی کیا وقت ہے دوسری جانب انٹیلیجنس بیورو کے بعد پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری ایتھارٹی پیمرہ نے فیضاباد دھرنا کیس میں اپنی نظر سانی درخواست واپس لینے کا فیصلہ کر لی ہے اور سپریم کورٹ سے انہوں نے نظر سانی کی اپیل کی ہوئی تھی اور پیمرہ نے نظر سانی درخواست واپس لینے کا کر دی ہے اور پیمرہ نے نظر سانی درخواست واپس لینے کی متفرق درخواست دائر کر دی جس میں کہا گیا کہ فیضاباد دھرنا فیصلے کے خلاف نظر سانی زیرے التباہ ہیں سپریم کورٹ میں نظر سانی پر درخواست اٹھائیس ستمبر کو مقرر ہے اور پیمرہ نظر سانی درخواست کی پیروی نہیں کرنا چاہتا استداء ہے کہ پیمرہ کی متفرق درخواست منظور اور نظر سانی اپیل واپس لینے کی اجازت دی جائے دوسری جانب جسٹس قاضی فائزیسہ جو ہیں وہ بڑے موڈ میں ہیں اور آج جسٹس قاضی فائزیسہ نے عدالتی وقت ضائع کرنے پر انکم ٹیکس کمیشنر پر جرمانہ کیس سے پہلے ایک وکیل پر انہوں نے جرمانہ کیا تھا اور تین رکری بینچ نے انکم ٹیکس کمیشنر کے ٹیکس کی تشخیص کے اختیار سے متعلق نظر سانی کیس کی سواد کی جس میں عدالت نے اہم ابزویشنز بھی دی اور یہ سمبالک ہوتا ہے دیکھیں دس ہزار جرمانہ پانچ ہزار جرمانہ لیکن ایک بڑا کلئر میسنج جو ہے جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب جو ہیں وہ بیک ٹو بیک لگاتار دے رہے ہیں کہ اس طرح سے ایسے نہیں چلے گا اور جو سچویشن ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہیں اتنے آسانی سے معاملات جو ہیں وہ اس طرف کو نہیں جائیں گے اور اس طرح سے اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس صاحب بڑھے نا اس وقت آپ کہہ لیں کہ جارہانہ اننگز کھیلنے کے موڈ میں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب کل فیضاباد دھرنا کیس کے اندر اگر سب اپنی درخواستیں واپس بھی لے لیتے ہیں نظر سانی کی لیکن کیا جسٹس قاضی فائزیسہ ایک بنیادی سوال پوچھیں گے کہ میں نے جو فیضاباد دھرنا کے کیس میں فیصلہ دیا تھا تو آپ کو اس پر اعتراض نہیں چلے ٹھیک ہے اچھی بات ہے اعتراض ہی ختم ہو گیا نظر سانی کی آپ کی درخواست واپس ہو گئی تو آپ نے اس پر عمل درامت کیا تھا اس پر عمل درامت ہوا تھا یہ وہ سوال ہے اگر جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب کل پوچھتے ہیں تو اس پر بڑے بڑے پھنے خان جو ہیں انہیں ہاتھ پاؤں پڑیں گے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کے کہلیں کہ شکنجے میں آئیں گے اور ظاہری بات ہے کہ طاقتور اپنا کلئر میسیج دے چکے ہیں اور طاقتور بہت سی چیزیں جو ہے وہ واضح کر چکے ہیں نواز شریف صاحب والے معاملے کے اندر بھی تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ اسے دیفنڈ کرتے ہیں اسے اس میں جسٹس قاضی فائزیسہ کے سامنے جنرل بادوا اور جنرل فیض عمید کو ڈال دیا جاتا ہے کہ جو مرضی کریں لیکن یہ کیس بڑا انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے کل کا اور آئی ہوب کہ اسے بھی پبلک کو دکھایا جائے سب دیکھیں اسے اپنا بہت خیال لکھیں اللہ نکمان پاکستان